موسیقی موسی قرؑ موسیقی اس وقت پرانی بات ہے بیس سال پہلے آج سے نہیں بیس سال پہلے میرا حالہ پیٹولیوم تھا بڑا اچھا کسا تھا آپ جس سکول میں پڑھتے تھے جس کالج میں تھے تو وہ کو ایڈ تھا یا لڑکے لڑکے تھے یا الگ لڑکے لڑکے تھے نہیں پہلے تو اس وقت جب میں گیا تو اس میں کو ایڈیوکیشن تھی اس کے بعد پر جوائید ہو گئی اچھے جب گئے تھے تو کو ایڈیوکیشن تھی تو بیسے خس قسم کے انسان تھے آپ کو لڑکے اور لڑکے لگتی تھیں یا مطلب کوئی اچھے جیز اچھی لگے گی ہے نا ہے نا آج سے کبھی کوئی اچھی لڑکی تک یاد ہے جس کب آپ کو ویسے اچھی لگے اچھی لڑکی ہے اور نہیں اپریشیائٹ تو کرتے اچھی لڑکے ہم نے دیکھی اور اپریشیائٹو کرتے اب بھی ملتی ہیں ایسی مطا کار لیتے ہیں اچھا اپریشیائٹ کیا گرتے تھے اللہ نے بنایا ہے اس طرح آپ کو بنایا ہے وہ بھی تو اچھی بات ہے نہیں نہیں بہت اچھی بات ہے نہیں لیکن اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اتنا سپونٹینیوز جواب دینا سچ بولنا ہی بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے لوگ چھپاتے ہیں اچھا آپ کی love marriage تھی or orange marriage تھی نہیں orange marriage آپ کے بچے بھی ہیں تو کوئی اس فیل میں آئے گا آپ کو لگتا ہے کسی کے اندر وہ چیز آنے والی میری دو شادیاں ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک نائنٹین ایٹی ٹو دوسری شادی نائنٹین نائنٹین سیبا صحیح سامل جاتی ہیں بیویاں ایک بیوی نہیں ساملتی سامل جاتی ہیں یہ کیا ہے ساملنے والا ہونا چاہیے ساملنے والا ہو اور اپنی بیویاں بیویاں بھی آپس میں فری ہو تو ایکوال بیسس پر چلنا چاہیے ایکوالی لے کے چلیں بہت بڑی بات ہے آج کل کے ماد حضرات اس کو پلی سمجھیں اور اگر شادی کرنی ہے دوسری یا تیسری یا چوتھی تو پلیز ان کو ایکوال لے کے چلیں والی میں کے دن منزور آسان صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش جو کہ بہت ویرد تھا جنہوں نے مجھے بتایا میں سے پوچھوں کہ آپ مجھے بتائیں کیا ہوا تاولی میں والے ترے میں سب سے پہلے یہ پتا ہوں کہ میری سٹیکل کے پوائنٹ آبی سے کہ میں خود پیپرس پارٹی کی حکومت میں پی ایس ایف کا پریزیڈن تھا اس پی ایس ایف کا پریزیڈن تھا اور وہ نائنٹین نائنٹی سکس نائنٹین نائنٹی میرے خیال میں سیونٹی سکس ہوگا اس دوران میں نے پروسیشن نکالا تھا کیونکہ اس وقت خیرپور ایک ہیڈکوارٹر کامشنری نظام کے تاہت ہیڈکوارٹر ہوتا تھا وہ خیرپور سے ٹرانسفر کر کے سکھر کیا گیا تھا وہاں میں نے پروسیشن نکالا اس وقت بھی جیل چلا گیا نائنٹین سیونٹی سکس نے جیل جانا شروع کیا جیل جانا ہو اس کے بعد سیکن جو مجھے جیل جانا ہوا وہ نائنٹین سیونٹی ایٹھ نائنٹین سیونٹی ایٹھ وہ کیوں تھا کہ جنرل دیاولک نے ٹیک آور کیا اس کے بعد بیگم نسرت بھٹو صاحبہ نے کال دی فیفت جانوری نائنٹین سیونٹی ایٹھ کے لیے کہ بھٹو صاحب کی ولادت کا دن تھا تو یہ منایا جائے جس کال پہ ہم نے بہرہ منانے کے لیے پروسیشن نکالا شہر سے پروسیشن نکال کر کے آگے سیشن کو رٹ کے طرف جا رہے تھے تو وہ گرفتار کیا تیسری بات یہ سیونٹی نائن میں اینڈ میں لوکل باریس کی لیکن تھی اس وقت پارٹی نے اور بیگم صاحب میں فیصلہ کیا کہ ڈسٹرک کونسل کے چیرمن کے لیے منظور غسان کو نامزاد کیا جا رہا ہے اب اس وقت یہ مجھے سے ممبر سارے ڈسٹرک میں پچاس تھے اچھا یقیناً 34 میں میرے پاس تھی میں لے کے گیا گاؤں جب گاؤں لے کے گیا تو اس کو مجھے ووٹ دلانے کے لیے اپنے پاس ٹھہرانا پڑا تو اسی وقت پھر گرفتار کیا گیا اس کے بعد ہی میں بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد اپسکانڈنگ کا معاملہ ہو گیا کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پوپ پال آیا ہوا تھا ادھر کراچی میں اگر ایسٹری میں آپ جائیں گے تو ایٹیز میں وہاں بم بلاس ہوا تھا اچھا پوپ پال کے بم بلاس میں ایک خیر پرو کا لڑکا تھا جس نے سویسائید کیا تھا یعنی اڑانے کے لیے پوپ پال کو جو بتایا گیا وہ پی اے سیپ کا میں پریزیڈن تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید انہی میں سے ہے انہی میں سے ہے پریزیڈن رہا ہے یہ ہے ایک سال ڈیٹھ سال میں ایک سکانڈنگ میرا تو وہ کہاں بلوچستان جیا کہاں زیارت ہر مختلف الائکوں میں میں ٹائم کو دارا اس کے بعد ایٹی ٹو ایٹی ٹو آگے نا یہ ہے ایٹی ٹو نائنٹین ایٹی ٹو میں جب مجھے اپنے پیادر اور مدر نے کہا آپ کے لیے ہم نے انتظار کیا ہے اب شادی آپ کی کیا ہے آپ کیوں سمجھے اس وقت ابھی میں آپ پچیس سال اچھا ٹھیک ہے سیئے پھر آم کی کہنے پہ آپ نے تو اس میں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کیونکہ مدر اور فادر کو میری فیوز نہیں کر سکتا تھا جو بھی وہ کہتے تھے اور انہوں نے کہا کہ گاؤں سے کر دیا میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے جب کرنا چاہا تو اس وقت ہمارے گاؤں گلیج نبا بسان ہے جو دادا کا نام ہے تو وہاں نیشنل ہائیوے سے ہم تین کلومیٹر دور تھے تو وہ رستہ نہیں تھا پکا وہ ٹوٹا پوٹا تھا وہ جیسے کہ کچھی سڑک چیز کو تو میں نے جا کر کے بیگم بھٹو صاحبہ کو کہا کہ آپ میری شادی میں آپ کو آنا ہے انہوں نے کہا کہ تین گھنٹے لگیں گے دھائی گھنٹے میں نے کہا میری شادی ہے تو بیگم نسرت بھٹو صاحبہ نے شہید محترمہ بیندیر بھٹو صاحبہ سے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ منظور کی شادی آپ کو جانا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیکے میں نو بجے آؤں گی اور صاحبہ دس بجے چلیا دس ہزار لوگوں کو میں نے انوائٹ کیا تھا اسی دوران مجھے کیا تھا میرا منصوبہ کیا کہ بیگم نسرت بھٹو کو بیٹھانا ہے میں نے کیا کیا افرائیم آرٹیسٹ کا یہاں کراچی کا افرائیم اور پنجاب سے سارے آرٹیسٹ میں نے انوائٹ کی ہوئی تھی وہ بڑی ٹرک بھر کے آئے بڑی گاڑی آئے سب چیزیں پورا سسٹم لے کے سسٹم لے کے آئے اب جب کھانے کے لئے میں نے روکیس کی بیگم نسرت بھٹو صاحب کو اٹھے ٹائم دس ہزار کا کھانا تھا لوگوں کے لئے تو ہم گئے ادھر کھانے کے بعد تو میں نے افرائیم کو کہا شروع کروں افرائیم نے جیسے آتے ہوئے بیگم صاحب واپس آ رہی تھی تو اس نے بھٹو صاحب کا گانا شروع کردیا اب بھٹو صاحب کا گانا اور افرائیم بھی مدھا تھا بھٹو صاحب کا ان کے آواز بہت پیارے تھے تو انہوں نے گانا شروع کیا تو بیگم نسرت بھٹو صاحبہ جو جانے والی تھی وہ بیٹھ گئی اب بیٹھ گئی تو رونے شروع ہو گئی رونے شروع ہو گئی تو ڈھیڑھ بجے رات تک بیٹھ رہے ہیں تو آپ کا منصوبہ کامیاب رہا جو میں چاہتا تھا کیونکہ بڑی مدد کے بعد بیگم نسرت بھٹو صاحبہ کسی اسی خوشی میں آئی تھی اور خوشی آنے کے بعد پروسیشن اتنا نکلا لوگ راستوں میں کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت کے جنرل زیاونک کو پسند بات نہیں آئی اسی رات کامہ دیئے گئے کہ ایم پیو کے تحت گفتار ایم پیو یعنی وہ یہ ہے مینٹیننس یہ پبلک آرڈر ہوتا ہے ان کا جس میں تین ماہ کے لیے بند کیا جاتا ہے بلی میں والے دن بلی میں والے دن یعنی یہ ان کے اس وقت کے مارشاللہ کے حکامات تھے کہ منظور وسان کو تین ماہ کے لیے بند کیا جائے کیوں جرم کیا ہے کہ بیگمد اسرت فٹو کو کیوں انوائٹ کیا اور وہ کیوں آئی اور اس وقت کوئی زیاونک کے خلاف کوئی بات بھی کرتا تھا تو اس کو گرفتار کیا جاتا تھا تو اسی رات تقریباً غالباً پانچ چھ بجے رات کو اسی دوران مجھے گرفتار کیا گیا اور جب میں گیا جیل میں دوبارہ جیل میں جب گیا تو اسی وقت کی خواب کی بات ہے جو میں نے کہا ایٹی ٹو میں میں خواب دیکھا تھا تو وہی خواب دیکھا تھا اور اچھا خواب تھا اس کے بعد سب سلسلا میرا شروع ہو گیا کبھی کبھی دو تین سال کے بعد کبھی چار سال کے بعد کبھی کسی طرح کے خواب ایسا پابی好ی مسرı سیاست چائرنگ مجھے بتائیں دبل سواری سے آپ کو کیا problem ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں نے تو دبل سواری دیکھو آپ نے آپ کو یاد ہوگا اشورا کے ٹائم میں ایک دن کے لیے لگائی دوترے دن میں تو پھر لوگ لیکن آپ الٹرنیٹیو بھی تو کوئی نہیں دیتے نا اگر کسی کے آپ کہہ رہے کہ اب نہیں ہم دبل سواری پیپاہ بانجے لگائیں گے اب نہیں لگائیں گے نہیں لگائیں گے بس ٹھیک ہے نازین اب انہوں نے کہہ دیا ہے اب آپ نہیں لگائیں گے مشیش کریں گے